آگی جی وہ بات جو میں کہہ رہا تھا امیہین ان پڑ جائے لوگ جو باتیں کرتے ہیں اللہ کے فضل سے اس امت میں بھی جائے لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی آگ نہیں چھو سکتی سوائے گنتی کے چند اہمی جساں آپ کے لوگ نہیں کہتے ایک پھیرہ ہی لگے گا اب قرآن میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ایک پھیرہ لگے گا پھر تمہیں ادھر بھید دیں گے آئیس کا جواب ذرا اللہ کی طرح سے سنیں یہ پھیرے والے جو اتنے دھلیر لوگ ہیں نا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قل اتخلتم عند اللہ عہدہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے فلن یخلف اللہ عہدہ کہ اللہ اس وعدے کی خلافرزی نہیں کرے گا ام تقولون علاللہ ما لا تعلمون یا پھر تم اللہ پر ایسی بات ڈال رہے ہو جسے تم جانتے ہی نہیں ہو کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو اپنی مرضی سے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے دوزق میں ڈالے گا وعد میں چھوڑی دے گا یہ اللہ نے کس سے گفت تم سے یہ وعدہ لیا ہوئے کہ حضرت صاحب آپ کا ایک گھیرہ لگے گا پھر آپ جنت میں چلے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہیم ہی نہیں لیا ہوا تو اللہ ہمارا ہے اس کے مطلب ہے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا سر بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے نبیل اسلام پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام دوزق میں دیکھ لیں اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس کی انٹینسٹی ہے کون اندازہ لگا سکتا نوٹ اٹال ایسا نہیں ہو سکتا صورت الفرکان میں آگے چل کے آئے گا کہ دوزق تھوڑی دیر کے لیے بھی وقت گزارنے کے لیے بری جگہ ہے اور زیادہ دیر کے لیے بھی بری جگہ ہے کہتے ہیں تھوڑی دیر لگے گی سر مسلم شریفی حدیث ہے کہ قیامت اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں پریزگاری کی زندگی گزاری ہوگی لیکن رکھی زکھی کھا کے بڑا مشکل بات ہے اللہ فمیہ گا فرشتو اسے ایک جنت کا پھیرہ لگواؤ ایک جنت کا پھیرہ لگے گا اس کے بعد اللہ پوچھے گا وہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی کہے گا تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی ایک جنت کا پھیرہ اس کی ساری کی ساری تکلیف کو کافور کر دے گا اور حقیقت بات ہے ظاہر احسر یہ دنیا کی چند گھنٹوں کی زندگی دے کہ اگر بیلینز این ٹریلینز ایئرز کی ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہوں اور بخاری مسلم کی عدیث کے تحت سب سے آخر میں جانے والے جنتی کو بھی اس روح ارس سے دس گرہ بڑی جنت مل رہی ہو تو کیا بڑی اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے اور موت ہی نہ آئے جوانی نہ جائے بڑاپہ نہ آئے بیماری نہ آئے اور اللہ ناراض نہ ہو یہ چار چیزیں مسلم شریف میں آئی ہیں تو کیا چاہیے پھر اللہ کہے گا کہ یہ گنہگار شخص کو ذرا ایک دوزک کا پھیرہ لگاؤ جس نے دنیا بڑی تھاٹ کی زندگی گزاری تھی اور کہا تھا تھا خیر اللہ بڑا ورعیمہ معاف کر دے یہی کچھ کہہ رہے ہوتا ہے ایک پھیرہ ہی لگے گا اللہ کہے گا اس کے پھیرہ لگوا تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں نہ وہ پھیرہ لگا کے آئے گا نہ اللہ کہے گا وہ دنیا میں کوئی سکھ کا دن بھی دیکھا کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے زندگی میں کبھی سکھ دیکھے ہی نہیں ہے ایک پھیرہ اس کے دنیا کے سارے نشے کو کافور کر دے گا اللہم اجرنا من النار آمین تو سر یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونورسل ٹو تھا رہے بھلا یہ جو کہتے ہیں نا ایک پھیرہ ہی لگے گا بعد میں ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے بھلا اللہ مہے کیوں نہیں ملک سبا سیئتن جس نے ایک گناہ بھی کیا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَوْطِئِعَتُ اور وہ گناہ اس لیول کا ہوا کہ پورے کا پورا اس گناہ میں وہ گھیر گیا اڑنا بچھونا اس نے وہ برائی بنائی رکھی فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارُ تو وہ جائے گا دوزخ میں هُمْ فِيهَا خَالِدُون اور رہے گا ہمیشہ ہمیش کتابوں کا خدا بڑا ڈرڈ ہے بھئی بابوں کا خدا تو ایک بڑی نانی اممہ اس نے برائی ہوئی انہوں نے اللہ یہ ہے اب اللہ تعالی نے جواب ترکی بہ ترکی جواب دیئے کیوں نہیں ایک بھیرہ لگے گا اوہ جس نے ایک گناہ بھی کمایا اور گناہ نے اس کا عادہ کر لیا تو میرے خیال ہے اس ایک گناہ کا اگر ہم ذکر کریں اور وہ سب سے بڑا گناہ آلموسٹ نائنٹی پرسن زیادہ مسلمانوں میں موجود ہے نماز چھوڑنا صحیح مسلم میں عدیث ہے 246 انٹرنیشنل امریک کے مطابق بندے کے کفر اور ایمان کے درمین فرق نماز سورہ روم کے اندر آیا ہے نماز قائم رکھو دیکھنا مجھرگوں میں سے نہ ہو جانا اس سے بڑا کوئی گناہ روئے عرض کا نہیں ہے شرک کے بعد نماز کو چھوڑا تو یہ ایک گناہ کا بھی جس نے آہاتہ کیا ہوئے جس نے اپنے اوپر تاریخ کیا ہوئے ابودعو ترمزی میں عدیث ہے جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا ترمزی میں ایک تابی کا کول ہے کہ میں نے صحابہ کو پایا ہے اس حال میں کہ وہ نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو کفر خیال نہیں کرتے تھے بے نمازی کو وہ کافر ہی سمجھتے تھے ہاں پاکستان کے ساتھی کارٹ مسلمان آپ لکھ لیں امیر المومنین لکھ لیں بے شک ساتھ جو مردی لکھتے رہے اس کو اللہ کا قانون الاد ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اللہم اجرنا من اللہ اب ساتھی سائمنٹینیس کنٹراسٹ آیا والذین آمنوا جو لوگ ایمان لے کر آئے وعملوا الصالحات انہوں نے نیک عمال کیے اولائک اصحاب الجنہ وہ ہیں جنت والے اللہم جعلنا منہ اللہ تعالی ہمیں ان میں داخل فرمائے آمین میرے بھائیو یہ کتابوں کا خدا ہے دودھ پیتے مجنو نہیں جو انہوں نے ایمان لے کر آئے نیک عمال اختیار کیے وہ ہیں جنت میں جانے والے ہم فیہا حالدون وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ تو یہ میرا ایک یوٹیوب پر کلیف ضرور دیکھیں آپ لوگ اللہ کی رحمت سے دھوکہ یہاں پہ بھی لوگ پبلک کو گھیرنے کے لیے ہمارے آج کلیف سے بائزین آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ یہ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں بعض اللہ تعالی سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں اور سخت سخت باتیں کرتے ہیں خوشکبرییں سنانی چاہیے وہ بخاری مسلم کی عدیث ہے خوشکبرییں سناو متنفر نہ کرو وہ خوشکبری کیا بخاری مسلم جو عدیث ہے وہ صحابہ اکرام کو حضور نے یہ کہتا کہ خوشکبری یہ سناؤ کہ نماز پڑھنے کوئی ضرورت نہیں ہے جو بھی ہے تیرے محبوب کی عمد سے وہ فرائز کے لیے نہیں ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو نفلی بادات ہے ان پہ نقیر نہ کرو وہ جی بخاری مسلم حدیث ہے ایک صحابی نے لمبی نماز پڑھا دی حضور نے اس کو ڈانٹا کہا تو لوگوں کو متنفر کر رہا ہے وہ سر اس نے سورہ بکرہ علی عمران پڑھ دی تھی آپ پوری زندگی یہ کام نہیں کر سکتے ساڑھے چھے پارے پڑھ دیئے تھے نبیل اسلام کی جو عام ایوریج نماز ہے نا سر وہ آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی فجر کی نماز آدھے سے پونے گھنٹے کی عشاء کی بھی تنی زور اثر بھی بیس منٹ سے کام نہیں ہوتی تھی کیونکہ بخاری مسلم میں وہ بقیدہ صورتیں رپورٹ ہوئی نہیں ہے جو نبیل اسلام پڑھا کرتے تھے تو آپ ذرا اس سے کلپلیشن کر لیں سن نسائی میں حدیث ہے ہم صحابہ اکرام نبیل اسلام کے پیچھے دس دس تسبیحات شمار کیا کرتے تھے رکوع اور سجدے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے آپ سجدے میں جانا بھول گئے اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے آپ اتعیات پڑھ رہے ہیں تو یہ کونسی نماز ہے تو کانیاں کر آتے ہیں کہتے ہیں مختصر نماز پڑھیں وہ والی مختصر ہے وہ یہ ہے کہ باہد بن جبل نے تین گھنٹے کی شاہ پڑھا دی تھی تو کہا گیا بھی تین کی نہ پڑھاؤ آدھے گھنٹے کی پڑھاؤ تو سجدے پڑھ دیو ادھے مٹ دی نماز کانیاں اتر لہندے تراوی کر کے وی بنا رہے ہو تو یہ ہوں گے اہل جنت رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے اللہم اجرنا من النار اللہم من احییتہ مننا فا احیی علی الاسلام ومن توفیتہ مننا فتوفمو عنی ایمان